اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے ان چار بچوں نے امتحان بڑے اچھے طریقے سے دیا اللہ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ ان کے ماں باپ کو بھی عجر عظیم عطا فرمائے اور جو ہمارے حضرت امتحان لینے کے لئے آئے تھے اپنا قیمتی وقت دے کر اللہ ان کے اس آنے کو اور ان کی تمام خدمات کو قبول فرماتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی ان سے مزید کام لے تو حضرت امتحان نے تمام طلبہ کی امتحانات لینے کے بعد سو سو یعنی دو سو نمبر کے امتحانات تھے دو سو نمبر کے امتحانات میں کون سے طالب علم نے کتنے نمبر لیے ہیں اس حساب سے ان کے درمیان انعام بھی تقسیم ہوگا انشاءاللہ تو اس میں انعام سوہم یعنی سوہم نمبر پر جو کامیاب ہوئے ہیں وہ ہے محمد سمیر ان کے متعلق حضرت والا نے لکھا ہے کہ رفتار ہے یعنی پڑھتے زیادہ تیز ہے ادائیگی ہے مگر تھوڑا تجوید آنے کی ضرورت ہے بولیں میں بھی پوری کوشش کروں گا حضرت کی اس قیفیت پر کہ میں مزید ان پر محنت کروں انشاءاللہ اور میں ان کے جو سرپرس اگر اس وقت اندر بیٹے ہوئے ہیں تو ان سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ ان کو اپنے گھر میں پڑھنے کے لئے بٹھانے کی پابندی کریں تاکہ یہ استاد دیے ہوئے سبق کو اپنے گھر میں جا کر بھی اس کو پوری پڑھنے کی فکر کریں انعام دوام ہے رابیہ بانو بنت خلیل احمد خیراتی ان کے متعلق حضرت نے یہ بات لکھی ہے کہ ماشاءاللہ پڑھتی بہت اچھا ہے اللہ ان کو نظر بس سے بچانا اور میں مزید یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک اطلاع ان کو اور مزید روانگی کے ساتھ پڑھنے کی توفیق اطاف فرمائے ہیں یہ انعام دوام جو انعام سوام لئے ہیں یہ دو سو نمبر میں ایک سو چھینالیس نمبر لئے ہیں یعنی ون فورٹی سکس اور رابیہ جو انعام دوام حاصل کی ہیں ان کے دو سو میں ون ففٹی سکس ایک سو چھپن نمبر پر انعام اول ان کے رابیہ کے درمیان اور انعام اول کے درمیان صرف چار نمبر کا فرق ہے انعام اول پانے والے محمد اسامہ بن محمد ریاض خیراتی ایک سو ساٹھ نمبر ملے ہیں ان کو اس کے علاوہ جو فیزل ہیں انہوں نے ان پوٹی فائن نمبر لئے ہیں اگر ایک نمبر آگے پیچھے ہوتا تو انہیں بھی جو ہے ان تین حصوں میں سے ایک حصہ ملتا ہے البتہ ان کو شریکوں میں انعام ملا انعام دیا جائے گا انشاءاللہ باقی جو دو طلبہ ہیں یہ محمد سعید جو یہاں روزانہ بیٹھتے ہیں ہم جب پڑھاتے رہتے ہیں ان کا بیٹھنا ہی اس وقت ہمارے لئے غنیمت ہے اور یہاں پر فرقان ہے یہ بھی یہاں جب درست رہتا ہے یہ بھی بیٹھتا ہے ان کو بھی شریک ہونے کے دباہ سے انعام دیا جائے گا انشاءاللہ فیضل کے مطالق حضرت نے ان کی قیفت میں لکھا ہے پڑھتے ہیں لیکن تھوڑا لفظی گلتی کرتے ہیں یعنی جہاں نہیں کھیچنا وہاں کھیچتے ہیں اور رفتار بھی بہت کم ہے میں ان سے بھی اور ان کے والدین سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ ہم پڑھا آگے جانے کے بعد ان کی تجوید پر ذرا غور کریں آزان کے بعد حاصل کرنے کے لئے محمد اسامہ کو آواز دیتا ہوں اللہ صاحب دامت برکاتہ ان کے ہاتھوں اپنا انعام اول حاصل کریں انعام دوام رابیہ بنتی خلیل احمد وہ آئے اور ہمارے کلام باشا بھائی کے ہاتھوں جاتے ہیں اپنا انعامت اس کے بعد میں انعام سوام لینے کے لئے محمد سمیر کو آواز دیتا ہوں کہ وہ بھائی الطاف کے ہاتھوں اپنا انعام حاصل کریں اس کے بعد یہاں شریک ہے جلسے میں یعنی جو ہمارے پاس روزانہ پڑھتے وقت بیٹھتے ہیں پڑھنے کے لئے تو میں ان سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ وہ فیضل آئے اور اپنا انعام لے حضرت کی حضرت سعید اپنا انعام لے محمد پرکان اپنا انعام لے میں ابھی بڑے عادت کے ساتھ حضرت سے درخواست کرتا ہوں کہ ہمارے اس امتحان کے تاثرات کو بھی پیش کریں اور مکتب کی اہمیت پر کہ آج کے دور میں قرآن پڑھنے اور پڑھانے کی کتنی ضرورت ہے اس عنوان پر حضرت مختصرا گفتگو کریں تاکہ ہم اس سے فائدہ اٹھا کر اپنی زندگی میں اس پر عمل کرنے کی پوری پوری کوشش کریں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنی دوست و ہیپاب میں شیئر کریں اگر آپ پہلی مرتبہ یہ ویڈیو دیکھ رہے تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کیجئے جزاک اللہ مرتبہ مرتبہ